اسلام علیکم میں ہوں ادریس پروفیشنل کشمیری کے جانب سے آپ کا سواگت ہے پروفیشنل کشمیری یوٹیوب چینل میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پروسیسر کے بارے میں پروسیسر ہوتا گیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اور کیوں یوز ہوتا ہے جو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں سمجھنا کیونکہ ہمارے پاس ہر کسی بندے کے پاس ایک سمارٹ فون ڈیوائس ہے اور جس میں پروسیسر کا یوز ہوتا ہے سمپل باشا میں ہم سمجھیں گے پروسیسر ایک چپ ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم میں ہماری پروسیس جو ہے execute ہوئی ہے ہماری ایک پروسیس کو execute ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے یہ کام پروسیسر کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس پروسیسر جو ہے ان کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں ان کے الگ الگ types ہوتے ہیں ہمارے پاس single processing system ہوتا ہے ملٹی پروسسنگ سسٹم ہوتا ہے سنگل پروسسنگ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس وہ پروسس ہے جو ایک بار میں ایک ہی پروسس کرے گا ایک ہی کام کرے گا تو اسے بولتے ہیں سنگل پروسس سسٹم اور اگر ہمارے پاس ملٹی پروسس سسٹم ہے تو اسے بولتے ہیں جو ایک ٹائم پر بہت سارے کام کرے گا جیسے ہم نے خروم بھی کھولا ہے ہم نے واتسپ بھی کھولا ہے آپ نے اور کوئی فیس بک بھی ایپ کھولی ہے یا بہت ساری ایک ٹائم پر رن ہو رہی ہے تو اسے بولتے ہیں ملٹی پروسیسر بہت سارے کام کٹھے کرنا ایک ہی ٹائم میں بہت سارے کام کرنا تو ہمارے پاس اگر کوئی کام ہے جو کوئی پروسیسر ایسا ہے جو ایک ٹائم پر ایک ہی کام کرتا ہے اسے بولتے ہیں سنگل پروسیسٹم اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ ہمارے پاس پروسیسر جو ہے گیگا ہٹس میں ہوتا ہے بھائی صاحب یہ گیگا ہٹس کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایک گیگا ہٹس پروسیسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہمارا پروسیسر ہے اس کی یہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ ایک کام کو ایک سیکنڈ میں دس کروڑ ٹائمز کرتا ہے چاہے وہ ایک ہی کام ہو چاہے وہ ایک ہی پروسیس پہ ہو یا بہت ساری پروسیس چل رہی ہو لیکن وہ ایک سیکنڈ میں جو ہے دس کروڑ ٹائمز کی بیس پہ کام کرتا ہے تو اگر ہمارے پاس اسی طریقے سے آتا ہے 2.4 GHz جس حساب سے آپ کا پروسیسر ہوگا تو میں نے آپ کو سمپل میں بتایا کہ ایک گیگا ہوت کا مطلب ہوتا کیا ہے تو اس حساب سے اگر آپ کا اس سے بڑا ہے تو آپ اپنے حساب سے لگا لیجئے تو اس کے بعد میں ہمارے پاس ایک اور question آتا ہے بھائی صاحب یہ کور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پروسیسر جو ہوتا ہے کوئی پروسیسر ڈیول کور سسٹم ہوتا ہے کوئی پروسیسر کور ہوتا ہے کوئی اکٹا کور ہوتا ہے کوئی ملٹی کور ہوتا ہے تو یہ کیا ہے تو بھائی صاحب ہمارے پاس جو پروسیسر ہوتا ہے وہ کورز میں ڈیول کور سسٹم ہے دیول کور پروسیسر ہے یا اکٹا کور ہے یا کورڈ کور ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں دیول کورز میں دو کورز ہوتے ہیں ایک چپ میں دو حصوں کو ایک ہی پروسیسر میں دو چپس لگے ہوئے ہیں دو قور میں اس کو ڈوائٹ کر گیا ہے تو جس طریقے سے اب جب ہ ہمارے پاس کام آئے گا تو اگر میرے پاس ایک ٹائم پر دو کام آتے ہیں تو جو حصے گور بولتے ہیں حصوں کو تو جو ایک مور ہے دو بل دو قور پروسیسر میں دو کور بنے ہوئے ہیں اگر میرے پاس کام آتا ہے تو اس کو میں ایک کام کو ص surroundings لگا ایک کام کو ایک کور صinstant تو دو ٹائم پہ دو پراسیسز ہو گئی ختم اور ٹائم بھی کم لگا تو پراسیس ہماری فاسٹ بھی ہو گئی پر فارمینس بیٹر بھی ہو گی تو اس طریقے سے اگر ہمارے پاس کارڈ کوئر پراسیسر ہے تو اس میں چار کورز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر میرے پاس ایک ٹائم پہ چار کام آتے ہیں تو وہ الگ الگ طریقے سے ایک کور جو ہے ایک کام لے لے گا دوسرا کور دوسرا کام لے لے گا اسی طریقے سے ہر ایک کور یہ ان چار کے لیے نہیں ہے یہ اگر ہمارے پاس multifunctional آتے ہیں multifunctions multiprocesses ایک ہی بار آتی ہے تو وہ اپنے حساب سے equally divide کر کے وہ کام کو نپٹا لیں گے performance بھی better آئے گا اور اس طریقے سے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں فضول میں جائے گا کہ بھائی صاحب یہ کام آیا ہے تو پہلے اس کو کرو نہیں اگر ہمارے پاس اتنی ability ہے کہ ہمارے پاس اتنے core zem نے بنائے ایک processor میں تو ان کو ہم جلدی جلدی نپٹائے تو یہ ٹائم وائز بھی performance بھی better ہوتی ہے اس کی وہ ٹائم بھی ہمارا کم لگتا ہے processor میں اگر ہمارے پاس اکٹا core ہے تو اس میں آٹھ حساب سے آٹھ cores ہوتے ہیں اس میں تو حساب یہ ہی ہوگا اور اس سے زیادہ ہوں گے تو ملٹی core processor کہلائے گا اگر ہمارے پاس جتنے cores ہمارے زیادہ ہوں گے اتنا ہمارا processor جو ہے performance wise better ہوگا تو اس میں ایک اور definition ہے کہ بھائی ساب threading کیا ہوتے ایک processor میں threading کہاں سے concept کیا ہے threading کا اور threading والا processor لینا چاہیے کہ simple processor لینا چاہیے بھائی ساب ایک threading والا processor جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ساب وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایک ہی core ہوتا ہے اس میں لیکن وہ اپنے آپ کو اس میں اتنی ability ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے کام کے حساب سے مطلب یہ کہ اگر اس کے پاس دو پروسسر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دو حسوس میں ڈوائیڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس threading والا processor ہے وہ اگر اس کو دو کا ایک ٹائم پہ آتے ہیں تو وہ ایک ہی chip ہوتی ہے ایک ہی core ہوتا ہے اس میں لیکن وہ اپنے آپ کو ڈوائیڈ کر دیتا ہے کہ دو کام کو نپٹائے گا اور اس میں یہ ability ہوتی ہے ہے تب کہ یہ بھائی ساب اگر ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی کام آتا ہے تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا core جو ہے اپنے آپ کو کام کو ڈوائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر ایک ہی کام آئے گا تو بات سمجھنی واقع یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کام آتا ہے تو ہمارے پاس 8 core ہے یا 4 core ہے تو ان کو باقی تو فضول میں بیٹھ جائیں گے ایک لے لے گا کام کو تو اس میں یہ پرسیس کام ہوتی ہے بھائی ساب اور یہ پرسیسر ہوتا ہے آپ کو بھی پرسیر میں کروں گا یہ آپ لے لیں کیونکہ اس میں جو ہے ایبیلیٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں یہ بیٹر دیتا ہمیں کیونکہ اگر ہمارے پاس octa core processor ہے octa core کا مطلب ہو گیا ہمارے پاس 8 cores ہیں ایک processor میں ایک chip میں 8 core بنے ہو ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر وہ threading with threading ہے یہ جو 8 cores ہیں اگر ایک ہی کام آتا ہے یہ خود کو combine کرتے ہیں تو اس کام کو نپٹاتے وہ better performance دے گا as computer octa core processor کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے جس حساب سے کام آتا ہے اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کرتا core processor کو آٹ کام آئے گا تو بھائی صاحب سات تو بیٹھیں گے ایک ہی کام کرے گا تو اگر ہمارے پاس threading والا octa core ہے تو کیا کام کرے گا ہمارے پاس 8 cores ہیں تو وہ 8 core کو تب جوڑ کے ایک معنو ایک سنگل core بنا گا تو اس حساب سے وہ 8 کے آٹ core جو ہے وہ ایک کام کو اکٹھے دیکھ لیں گے تو performance بھی بیٹر ہوگا تو ٹائم بھی بچے گا جیسے صاحب سے میں نے آپ بتایا threading والا processor جو ہے بہت بڑھیا ہوتا ہے تو آپ جب بھی device لیں اپنا پہلے processor کو دیکھ لیں processor کو سمجھے تو ہمارے maximum بھائی جو ہے پہلے device لیتے ہیں بعد میں دیکھتے بھائی سب device مارتا ہے یا device میں یہ problem ہے وہ ہماری گلتی ہوتی ہے کیونکہ ہم پہلے device کو لینے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو device آرہا ہے اس میں equipments لگے کے ہے اس میں پون سا پروسیسر ہے ریم کون سی ہے یا ڈسپلے کس کال ڈی کا ہے پھر ہم جب اس کو ایک مہینہ دو مہینے یوز کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا کہ ہمارے پاس جو گلت device آگیا ہے یا ہم نے گلت device خرید ہوا ہے پیسے آپ اچھے خاصے لگائے ہوتے ہیں آپ نے بہت اچھا device لیا ہوتا ہے لیکن اس میں کمی ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک چیز کے لیے device بنا ہے تو اگر آپ کو گیمنگ چاہیے گیمنگ کے لیے device تو وہ یا اس میں کیمرہ اچھے لگائے ہے تو اس میں فوٹو گرافی کے کے لیے انہوں نے اچھا بنایا ہے device تو آپ اس میں گیمنگ ڈون تے ہو تا یہ بہت ریئر کیس میں ملتا ہے یہ آپ کو اچھی پر 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 دے گا کیونکہ آپ کو گیمنگ کے حساب سے پروسیسر لینا چاہیے گیمنگ کے حساب سے ڈوائس لینا چاہیے اور جو پروسیسر ہوتے ہیں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکٹوال میں پروسیسر بنا کس کا ہوتا ہے ٹرانزیسٹر آپ نے سنا ہوگا ٹرانزیسٹر کا پروسیسر بنا ہوتا ہے پیچھ ہم بولتے ہیں ڈسپلے میں ایک ڈاٹ سے ایک پکسل سے دوسری پکسل تک آج بہت سارے لوگ جو ہے فوٹو گرافی کر رہے ہیں تو ایک پکسل سے دوسری پکسل تک جو ڈسٹینس ہوتا ہے اسے پیچھ بولتے ہیں اور کبھی ہم فوٹو لے لیتے ہیں کسی لوگ آل دی کیمرا سے تو اس میں پھر فٹ جاتا ہے جب ہم اسے زوم کرتے ہیں تو ہماری پکچر جو ہے فٹ جاتی ہے اسے اس حساب سے پیچھ بولتے ہیں یہاں پہ پر پروسیس ہے کہ ایک جب پروسیس ہوتا ہے وہ ٹرانزیس ٹرز کا بنا ہوتا ہے اور ایک ٹرانزیس ٹر سے دوسری ٹرانزیس ٹر تک جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس میں بہت سارے ٹرانزیس لگے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جب پہلا پروسیس تھا اس میں آٹھ سو پیچھ تالی یا آٹ سو کچھ اس میں ڈسٹینس تھی ایک ٹرانزیس سے دوسری ٹرانزیس تک لیکن اب جو ہے جتنی کم ڈسٹینس ہے اتنی پروسیس زیادہ پروسیس زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اتنا پروسیس اچھا چل رہا ہے اور اتنا ہمارا پروسیس جو ہے ہماری جو بھی پروسیس جب آپ پروسیس لیں گے تو اس میں جو ڈسٹینس ماپی جاتی ہے جو ڈسٹینس کو میجر کیا جاتا ہے وہ نینومیٹر اینم لکھا ہوتا ہے اس میں نینومیٹر میں لکھی ہوتی ہے تو آج کل ہمارے جاتی گے بہت فمت بہت پروسیس کے جت فام نے پروسیس Yoga اُس میں سات наб کی ڈسٹینس جو ہے تو پروسیس اسی پہ کیا ہمارے پاس سو شرمن سو جو ہمارے ہمارے پاس ای تو ترانسٹر سے دوسرے ترانسٹر تک ڈسٹنس کم ہے تو ہمارا پروسیسر جو ہے فاسٹ ہے جتنی کم ڈسٹنس ہوگی اتنا پروسیسر فاسٹ ہوگا اور جتنی زیادہ ڈسٹنس ہوگی اتنی جو پروسیسر کی سپیڈ ہوگی وہ کم ہوگی اور پروسیسر سلو ہوگا تو گیمنگ کے لیے سیون ٹوائنٹی یا سیون تھرٹی یا سیون تھرٹی جی پروسیسر بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے جو بھی پروسیسر ہے آپ پہلے ان کو دیکھ لے ان کی ڈسٹنس کیا ہے ایک ترانسٹر سے دوسرے ترانسٹر تک یا سپیڈ کیا ہے یا آپ اپنے جب بھی آپ کوئی ڈوائس لے چاہے آپ پیسی یا لیپ ٹاپ لے لیں یا چاہے آپ موبائل فون یا سمارٹ فون ڈیوائس لے لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈیوائس کے اندر ایکویپنٹس کیا کیا لگے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کیوری ہے آپ مجھے میری انسٹرگرام ڈی پر پھوچھ سکتے ہیں تو میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ